ہمارے دیش میں چھتیز گڑھ ایک ایسا راجہ ہے جہاں کی اوسط ورشہ 1200 ایم ایم ہے لیکن اتنی ورشہ ہونے کے باوجود چھتیز گڑھ میں پانی کی سمسیائیں بہت وکرال روپ لے رہی ہیں پہلی تو ننجی دھوڑگا سے پانی پورا لاتے تھے اور جب گرام پنچائت کو پھر اویدن لگائے تھے تو اس کے بعد ایٹ پمپ دو آئے تھے اس میں سے ایک پانی ایک ایٹ پمپ کا پانی پورا خراب تھا اس میں سے پیڑ درہ دھونے لگتا ہے بچوں کا اور دوسری چیز ہے ایک اور ہے اس میں کا پانی ساپ تو ہے جرور پر گرمی میں پورا سوک جاتا ہے کنگاں تھوڑی اس میں نیچے پورا چٹان ہے جو چٹان ہے اس کے وجہ سے پانی نیچے نہیں ہے اور دوسرا سمسیہ ہے باندھی کنوں باندھ دیتا ہے اس میں بھی گرمی میں پورا سوک جاتا ہے اس میں کوئی پانی کا اپلدھی گرمی میں ہم کو بڑا پریشانی جاتا ہے تو یہ ہمزارہ جو کام چل رہے ہیں یہ سبھی پہاڑی چیتر ہیں گاد چیتر نہیں تو یہاں پہ ہر گاؤں پہ کمپیکٹ بیسالٹ مل رہا ہے کسی گاؤں پہ دس فٹ میں کمپیکٹ بیسالٹ مل رہا ہے کسی گاؤں پہ پانچ فٹ میں مل رہا ہے کسی گاؤں پہ پانچ فٹ میں مل رہا ہے لیکن کمپیکٹ بیسالٹ سارے گاؤں پہ تو اگر جہاں پہ پانچ فٹ میں مل رہا ہے وہاں پہ کنوںہ سکسج ہیں تو کنوںہ اگر کنوںہ کا پانی پیتا ہے تو کچھ حد تک ٹھیک رہتا ہے لیکن جن چھتروں پہ پانچ فٹ اور دس فٹ میں کمپیکٹ بیسالٹ ہے وہاں پہ ٹھوڑی کے علاو دوسرا کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھوڑی کا پانی میں پورا بیٹریہ ملیوک پانی ہوتا ہے جس سے دکت ہے ہماری پہلے پانی کی سمجھ سے بہت زیادہ تھی ہینڈ بم بنے ہینڈ بم کا پانی گندہ رہتا ہے گوزن بم تا دال کالی ہو جاتی تھی پر ٹنکی بنی ہوئی ہے بارس کا پانی لیتے ہیں پہلے پانی بارس کا چھت ساپ کرتے ہیں اس کے بعد بارس کا پہلا پانی نکال دیتے ہیں دوسرا پانی صرف ٹنکی میں بھرتے ہیں اس پانی کا ہمی پیو کرتے ہیں اسکول کے بچے پیتے ہیں آنگلوڑی کے بچے پیتے ہیں پہلے سمجھ چائیں تھی کہ بچوں سے پیشن درد ہو جاتا تھا اُلٹیا ہو جاتی تھی وہ کم ہو رہی ہے اب بچے کم آتے تھے اب بچے زیادہ آتے ہیں سنکھا آنگلوڑی میں بھی زیادہ ہے اسکول میں بھی زیادہ ہے اور ہم لوگ پینے کا پانی بھی آس پاس کے لوگ بھی پیتے ہیں اور پانی لے جاتے ہیں دال توسی میں بناتے ہیں پس پانی سے دال کاری نہیں ہو پسٹن گارڈن لگائی میں ہیں اس بھی پانی کو پیوک کرتے ہیں سیچتے ہیں اسی پانی سے پاس پارتا ہے جاتا ہے کوسٹ بھی نہیں ہے یہ ہم نے بنایا ہوا ہے ایک لاکھ ستر ہزار روپے کیمت ہے جس میں چھانچ ہزار لیٹر پانی آتا ہے اور اگر ہم چھتیز گڑ کی بارت کریں تو اس طریقے سے اگر پہتیس ہزار اسکول ہیں یہاں چھتیز گڑ ہوئے اس طریقے سے اگر ہر جگہ یہ بن جائیں گے تو بچوں کی جو اپسینٹیزم ہے وہ کم ہو جائے گا ان کو سدھ پانی ملے گا اور سب سے خاص بات ہے کہ یہ جو جل ہے کافی سدھ رہتا ہے قوالیٹی ٹیسٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں سب سے آپ اپنے اسکول میں بنا ہے اس میں بہت کچھ پلورتن دیکھنے ملے کیونکہ جب سے پہلے ہی ہے پم تھا بچے باروں پانی تینے جائے پانی تینے کے لکھنا چیز دور ہوتے سب دنیا میں جب سے یہ بہت ہوگا ہے پانی ہی اچھا بہترین ہے ہم لوگ اس کو کیوں کرتے ہیں بچے پینے میں کیوں کرتے ہیں ان کے جگہ ہے جیسے دوسرے سارا میں جیا ہوں وہاں دے گا بچے لکھ سار پانی کے لیے جاتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کچھ پانی تینے میں سامنے بکھانا پڑتا ہے پر تو اپنے ہاتھا کچھ ہی نہیں ہے پر یہ سامنے بگر میں ہے اپنے وہاں پہ پانی نکالیں دیکھتے ہیں یہ سب پانی سوٹ کے لکھ بہت پانی اس سے ہم کو یہ بہت اچھی لاغ ملی ہم لوگ جب یہ میڈیا کچھاری سکول میں دیکھے یہ ٹینک بنا ہے جو کہ یہ بہت اچھا پانی سب کو اس کا پانی اپیوگ کرتے ہیں میرے کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے بھی گاؤں میں جو اسکول میں بچے پڑتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی اچھا پانی اس سے سپلک دھو تو اس کے بننے سے لوگوں پیئے سمجھ آئے کہ اگر یہ سب کو بن جائے تو پینے کے لئے کم سے کم سودھ پانی ملے گا جس طرح کہ ایرانیوکت اور گندیوکت پانی مل جائے لوگوں کو دوسرے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کو مختی مل جائے گی موسیقی